حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مدینہ دے رہنے والے مسجد نبوی اندر حدیث دا درست پڑھانے والے کہندنے حاج کر نوازتے گئے بڑے وٹے محدثن حاج کر نوازتے گئے وہ تھے حاج کرنے دے بعد بیت اللہ دا تواف کر کے کہندنے میں قریبی لیٹ گیا تھے نیند آگئی ہاں بندر سون رہا اللہ اعلان کر رہے اللہ کہتا ہے مالک بن دینار اٹھ کر کے کھڑا خو جا اعلان کر دے کہ میں سارے آدھا حاج قبول کر لے آئے ایک بندہ ہے جیسا میں حاج قبول نہیں کی تا اللہ کو اکبر اٹھے استغفار کر دینے نفل پر دینے اللہ میں ہی ہو بندہ پھر خواب اندرے ہو پھر اے ہوئی گالان تیسری مرتبہ کہنے اللہ جی میں آدھا میرا نہ دست دے اور کوئی بندہ ہے تے ہو دا نہ دست دے ورنہ اللہ جی میری سے زندگی عجیرن ہو جائے گی اگر میں آدھا میتنے راضی کر کے جا ہوں گا اور بندہ ہے تے ہو دا نہ دستا جاوے اب آدھا ہی عبد الرحمان ابن شیزان بلخیے جیدہ اللہ فرمادہ ہے میں حاج قبول نہیں کی تا حج کے جناب جدو خواب کو بتا رہے ابو صالح نو نال لے کے نکلے انو تلاش کر رہے لے ایک بندہ بیکھیا بڑا کڑی الجوانے حج سنگلہ اندر بنیا تے جوڑیا گیا اگے ہو کے بیکھیا ایک دیاکھ کوئی نہیں ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں کہندہ ہے یسی عبد الرحمان ابن شیزان ملنا ہے کہندہ ہے ہوتے میں یہاں ہی کام ہے میرے نال کہندہ ہے تیرا حج قبول نہیں ہویا کہندہ ہے چھ سالوں ہو گئے اس سے حالت اندر آ رہے ہیں کسے نہ کسے ذریعہ نال پتا چل جاندہ ہے یہ حج میرا قبول نہیں ہوں دا حضرت مالک بن دینار کہندہ ہے کیڑا گناہ کر بیٹھائے کہندہ ہے کی میں دستان میں روزیں آدھا مہینہ کہ میں اپنے سنگتیاں ساتھیانوں نال لے کے اپنی بیٹھتے اندر شراب پی رہے ہیں کہدھو میری امہ آئی والاں تو پگڑ کر کے گندیے وہ عبد الرحمان کیوں کہے بہاب دا پتا رہے ہر کتنا تیرا ابا چنگا تھی اکمہ گر کے اندر میں ننشا شراب دا میں ماندے موتے مکہ کھڑ ماریا ماندی آکھ اندر لگیا تیا خضایا ہو گئی ماں پراؤں کے بیہ جاندیے اگتے آترا گی گندی اللہ کدھر گیا ہے اللہ زوڑیا میرے عبد الرحمان کتنا نہ فرمانے اللہ دی دنیا میں برباد کر دے آخرت میں برباد کر دے ادر و شام ننشا اتریا بہن دوڑی دوڑی آئی تیندیے بیویر عبد الرحمان ایک ماندی آکھ کڑ چڑھ دیئے ماں نے بڑی وڈی بددوہ دے چڑھ دیئے جہاں ماندے قدم پھر لے ماندے قدم پھر لیندے معافیہ منگ دے مگر ماں معاف نہیں کر دی بل آخر چوری لے اپنیاں کھچ ماردائے اکھ دایا کر کے گندہ امی اوڑتے من جا مگر ماں دا دل پتھر ہو گیا ماں محافری کر رہی نکتوکہ لے کے اپنا ہاتھ کٹ گئے ماں دے سامنے لیندائے گندہ امی اجڑا گندہ ناپاک ہاتھ سوڑے پاک ماں دے چہرے تے آیا ہے چہرے تے وجہ آئے ہاتھ بھی جسم نلو جدہ ہے اوڑتے من جا مگر ماں دی من دی کہنے یہ تفاہ ہو جا نکل جا میرے گھروں باہر چلا جا اوڑتے کہنے دینے کہ میں اتھو نکلے آ میاں کہا حاج کرن جاؤ سوڑے گناہ ماں آف ہو جانے دینے مگر اب جرہ مارک نے شیزان ماں دے ناپر مان دی حج بھی قبول کتو بیت اللہ وچوی محافیان کتو میں دیا لے انہوں کہنے دینے میں تین چھ سالوں گئے ایمی آنا کسے نہ کسے ذریعے نہ پتا چل جاندہ ہے حاج قبول نہیں ہندہ کہنے دینے تیری ماں موجودے کہنے دینے ہاں اس سالوں بھی آج کرنائی ہوئی ہے فلان شمنی خیمے اندر اوڑا خیمہ موجودے جناب اکیہ کے مالک بن دینار پچھے پچھے عبد الرحمار ابن شردان رسطہ دات رہنے مالک بن دینار اندرزا اماں ہسی کام آئے ایک سفارش رہ کر گئے اپنا تعرف کروان دینے کہنے دینے بسم اللہ مگر عبد الرحمان کارے موالے دے بارے اندر اکنی سنانگی مالک بن دینار سر بھر لیندنے کہ سوچا اندر گھومنے تے قرآن دینے جھ گھوم گیا کہنے قرآن ہی دلانو پھگلا دینبائے قرآن ہی دلان دے زنگ دور کر دینبائے سورن پڑ دینے والکازمین الغید والا فینا نناز اس سے نبی جان والے معاف کر دینے والے واللہ ہو یو حب المحسینین احسان کرنے والے بندے جو ریتے پہنچے دے مادیاں کچھ جم جم آسو چل پہے کھڑی ہو کے کہنے دیئے اوے مالک بن دینار گواہ ہو جا اپنے عبد الرحمان انہوں آپ گھر جڑے آئے وہ سلے کے بیجان دیئے ہاتھ چک لیں دیئے دو نفل پڑھ کے اللہ کہ میں نراض تھا اپنے بیٹے عبد الرحمان تو بھی نراض تھے اللہ ماں من گئی ہے ماں راضی ہو گئی ہے عرشہ والے آئے تو بھی میرے عبد الرحمان راضی ہو جا عجدہ سب کے وَقُلْ رَبِّرْ عَنْهُمَا کَمَعْ رَبَّ یا نِي تَغِيرَا